ہیے فرینڈز وقت ہے آپ سبی کا مووی سٹاک مووی ایکسپرینڈ چینل پر جس پر آج میں ریکیپ کرنے والی ہو دیمون سلیئر سیزن 3 کے اپیسوڈ 1 سے لے کے 3 کو تو چلی اب آپ کا ٹائم بلکل بھی نہ ویس کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو وہ بھی سپوائلر وارننگ کے ساتھ لیکن اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی تو جیسے کہ لاس سیزن میں ہم نے دیکھا تھا کہ تانجیرو اور اس کے دوست مل گیوٹارو اور ڈاکی کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئے تھے جس کے بعد ہی سیزن 3 کا یہ پہلا اپیسوڈ کنٹینیو ہوتا ہے اور وہ پورا نظارہ دیکھتے ہوئے ایک کاکوشی وہاں پر پہنچتا ہے جسے تانجیرو اور باقی سبھی مل جاتے ہیں جس کے ساتھ ساتھ ہم ماسٹر ابو یاشی کو دیکھ سکتے ہیں جن کے حالت کچھ ٹھیک نہیں اور ان کی طبیت دھیرے دھیرے اور بگرتی جاری ہے لیکن اس کے ساتھ وہ اس بیٹل سے کافی خوش ہے کیونکہ لگ بھگ سو سالوں بعد کوئی اپر رینگ کا ڈیمن مارا گیا ہے جو چیز ڈیمن سلیئرز کے لیے کافی اچھی ہے اور ساتھ ہی ان سے امید اور کافی زیادہ لگائی جا سکتی ہے لیکن اتنا ہی نہیں بلکہ ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مزان کہیں نہ کہیں ماسٹر کی فیمنی سے کنیکٹڈ ہے جس کے بعد یہ سین سیدھا شفٹ ہوتا ہے انفرنائیٹ کیسٹل کی طرف جسے ناکیزی میم ہینڈل کرتی ہے اور انفرنائیٹ کیسٹل نام سے ہی آپ لوگوں کو سمجھا گیا ہوگا کہ اس کیسٹل میں انگینرز یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انفرنائیٹ کمرے ہیں لیکن اتنا ہی نہیں بلکہ اس انفرنائیٹ کیسٹل میں اپر رینگز کے ڈیمن کو بلایا گیا ہے جن میں ہمیں سب سے پہلے اکازہ دکھایا جاتا ہے جو کہ اپر رینگ 3 کا ڈیمن ہے جس کے بعد دوسرا ڈیمن جس کا نام گیوکو ہے جو ایک اپر رینگ 5 کا ڈیمن ہے اور پھر تیسرا ڈیمن جو کہ اپر رینگ 4 کا ڈیمن ہے اور اس کے نام کے بات کرے تو اس کا نام ہن تنگو ہے اور وہ کافی ہی ڈرہ ہوا ہے کہ کیوں انہیں اس کیسٹل میں کافی سالوں بعد بلائے گیا ہے اور ساتھ ہی وہاں ہم اپر رینگ 2 کی ڈیمن کو بھی دیکھ سکتے ہیں جس کا نام ڈوما ہے ساتھ ہی وہاں پر اپر رینگ 1 کی ڈیمن کو بھی بلائے گیا ہے جس کا نام کوکوشیبو ہے اور وہی ان سبھی کو انفارم کرتا ہی کہ ان سے ملنے کے لیے لارڈ موزان پہنچ چکے ہیں جن سے ملاقات ہوتے ہی لارڈ موزان ان سبھی کو یہ بتاتے ہیں کہ ان میں سے اب ایک نہیں رہا ہے یعنی کہ اپر رینگ 6 کی ڈیمن کی موت ہو چکی ہے جس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ کسی طرح کی مشن کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جن میں گیوک کو نے یہ بتاتا ہے کہ اس کے پاس ایک خبر ہے جس سے سن کر وہ لوگ ان کے مشن کے اور قریب پہنچ جائے گے جو بات موزان سنتا نہیں اور اسے یہی کہتا ہے کہ جو بھی تمہارے پاس خبر ہیں وہ کام کی ہونی چاہیے اور ساتھ ہی اس کی اس خبر کو کنفرم کرنے کے لیے وہ اپنے ساتھ ہان ٹینگو کو لے جا سکتا ہے تاکہ وہ لوگ جل سے جل اپنے گول تک پہنچ سکے اور اتنا کہہ کر موزان وہاں سے چلی جاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھ پاتے ہیں کہ دوما کو بھی گیوک کے ساتھ مشن پر جانا ہے لیکن اس کی اجازت اسے نہیں ملتی ہے اور ساتھ ہی آقازہ یہ بات سن دوما کا سر کٹ کر دیتا ہے جو کہ ریجنریٹ ہو جائے گا لیکن آقازہ یہ بھی نوٹس کر پاتا ہے کہ اس کا بھی ایک ہاتھ کٹ چکا ہے جو اور کسی نے نہیں بلکہ اپر رینگ ڈیمن ون نے یعنی کہ کوکو شیبو نے کیا ہے کیونکہ اسے یہ بات پسند نہیں آئی کہ آقازہ نے اپنے سے بڑے رینگ فالے ڈیمن پر اٹیک کیا تھا پر اتنا ہی نہیں بلکہ ہمیں کوکو شیبو یعنی کہ اپر رینگ ڈیمن ون کا پہلی بار فیز دکھایا جاتا ہے جو کہ کافی خطرناک ہے جس کے بعد سبھی لوگ اپنے اپنے کام پر نکل پڑتے ہیں جس کے بعد ہمیں ایک ڈیمن سلیئر دکھایا جاتا ہے جس کا نام یوریچی ہے اور ساتھ ہمیں سمی یوشی نام کا ایک شخص بھی دکھایا جاتا ہے جو آل موسٹ تانجیرو جیسا دیکھتا ہے پر اتنا ہی نہیں بلکہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یوریچی نے سمی یوشی اس کی وائف اور اس کے بچے کی جان بچائی ہے جس کے لیے سمی یوشی یوریچی کا کافی آبھاری ہے لیکن آپ یوریچی انہیں گوڈبائی کہہ کر یہاں سے جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یوریچی نے کچھ اپنوں کو کھویا ہے جن کا اسے دھیان نہیں رکھ پایا اور اسی کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری طرف تانجیرو کو اب ہوش آ چکا ہے جسے دیکھ آنا وہ کافی خوش ہے اور ساتھ ہی وہ تانجیرو کو بتاتی ہے کہ لگ پھک دو مہینوں سے وہ کومہ میں تھا جس کے ساتھ ساتھ ہمیں پھر سے ایک آکوشی دکھایا جاتا ہے جس کا نام گوتو ہے اور اسے بھی اب یہ پتا چل چکا ہے کہ تانجیرو کو ہوش آ گیا ہے ساتھ ہی وہ یہ باتیں باقی لوگوں کو بھی بتاتا ہے جس کے ساتھ ساتھ تانجیرو کو بھی یہ پتا چلتا ہے کہ زیندسو کو دو دن پہلے ہی ہوش آ گیا تھا جسے زبردستی کسی مشن پر بھیجا گیا ہے اور وہی بات کریں اوزوئی کی تو اس نے اپنی تین وائف کے ساتھ یہاں سے جانے کا ڈیسائیڈ کیا اور لاسٹ بٹ نوٹ دلیس این نو سکے کی بات کریں تو اسے آلریڈی ہوش آ چکا ہے جس کے ساتھ ساتھ ہم وہاں پر یعنی کہ تانجیرو کو ہوش آتے ہی وہاں ہم تھوڑی بہت نوک چھوک اور مستیاں نوٹس کر پاتے ہیں لیکن رات کے وقت ہم یہ دیکھ پاتے ہیں کہ تانجیرو کا حال دیکھنے کے لیے تمائیو کی کیٹ پہنچی ہوئی ہے اور پھر ایسے ہی ایک ہفتے نکل جاتے ہیں جس میں این نو سکے اب کافی ٹھیک ہو گیا ہے جس کارنوں سے ایک نئے مشن پر بھیجا گیا ہے ہر وہی بات کریں تانجیرو کی تو وہ بھی دھیرے دھیرے ہیل کر چکا ہے جو صرف اپنی نئے کٹانا کا ویڈ کر رہا ہے کیونکہ لاسٹ مشن میں اس کے کٹانا ٹوٹ چکی تھی لیکن اس بار تانجیرو کو کٹانا نہیں ملنے والی کیونکہ اسے ایک لیٹر ملا ہوا ہے جو کہ ہیگن ایزو کا ہے اور اس نے تانجیرو کو صاف صاف تلوار دینے سے منع کر دیا ہے جس کارن سمی تانجیرو کو یہ سجس کرتی ہے کہ اسے خود سوارڈ سمیت ویلیج جانا چاہیے جہاں وہ ڈائریکلی جا کر ہیگن ایزو کا سے بات کرنے چاہیے جب بات سنتے ہی تانجیرو سوارڈ سمیت ویلیج جانے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے لیکن جیسے وہ دوسری صبح ویلیج کے لیے نکلنے والا ہوتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ سوارڈ سمیت ویلیج ایک کافی ہیڈن پلیس ہے تو اس کی لوکیشن کسی کو بھی نہ پتا چلے جس کارن کچھ کاکوشی اسے سوارڈ سمیت ویلیج پہنچائے گی جس کے لیے ان لوگوں نے تانجیرو کی آنکھوں پر پٹی تک پان لی ہے اور ساتھ ہی کافی ساری کاکوشی کی مدد سے فائنلی تانجیرو سوارڈ سمیت ویلیج پہنچنے بھی کامیاب ہوتا ہے جہاں اس کی ملاقات سوارڈ سمیت ویلیج کے ہیڈ سے ہوتی ہے جن کا نام تیچین ہے اور ساتھ ہی ہم یہ بھی نوٹس کر پاتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں نے اپنے فیس پر ماسک لگایا ہوا ہے تاکہ ان کی آئیڈنٹیٹی ریویل نہ ہو جائے ساتھ ہی تانجیرو کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جس شخص نے تانجیرو کی سوارڈ بنائی تھی یعنی کہ کٹانا وہ شخص اس گاؤں سے مسنگ ہے یعنی کہ ہیگن نے زکا ساتھ ہی اس نے کافی کمزور تلوار بنائی تھی جس قارن تانجیرو کی تلوار بار بار توٹ رہی تھی پر اتنا ہی نہیں بلکہ تانجیرو کو کچھ سمیت دیا گیا ہے تاکہ وہ ہیل ہو سکے اور ساتھ ہی انہی بھی کچھ سمیت مل سکے تانجیرو کے لیے ایک پوفیکٹ کٹانا بنانے میں جس کے لیے تانجیرو کو اسی ویلیج میں ٹھہرایا جائے گا ساتھ ہی اسی ہارڈ سپرنگ کے لیے بھی سجس کیا جاتا ہے جس لوکیشن پر ایک شخص اسی لے ہی جا رہا ہوتا ہے تو اسی دوران ان لوگوں کی ملاقات مچ سوری سے ہوتی ہے جو چلاتے ہوئے ہارڈ سپرنگ سے رٹن آ رہی ہے جس کے بعد تانجیرو اسے شان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جلد ہی انہیں ڈینر ملنے والا ہے جو سنتے ہی وہ کافی خوش ہو جاتی ہے اور وہاں سے نکل تانجیرو ہارڈ سپرنگ کی طرح بڑھتا ہے جہاں اسے ایک توٹا ہوا دات ملتا ہے ساتھی ہارڈ سپرنگ میں اس کی نظر ایک شخص پر پڑتی ہے جس کا نام گینیا ہے جو شخص اس کے ساتھ فائنل سیلیکشنز میں تھا جسے بات کرنے کی تانجیرو کوشش تو کرتا ہے لیکن گینیا اس سے بات کرنے میں بلکل بھی انٹرسٹیڈ نہیں پر رات کے وقت مچ سوری سے اسے پتا چلتا ہے کہ وہ شخص گینیا نہیں تھا بلکہ گینے کا چھوٹا بھائی سانیمی ہے ساتھی وہ دینر پر نہیں آیا جس کاراں تانجیرو اس کے لیے دینر لے جانے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے اور جاتے جاتے مچ سوری تانجیرو کو یہ بتاتی ہے کہ اس نے ڈیمن سلیئر کوپ اسی لیے جوئن کیا تھا تاکہ وہ خود کے لیے ایک سٹرونگ ہزبن یا پھر بوئی فرن ڈھون سکیں جو بات تانجیرو کے لیے کافی عجیب ہے اور اس کے ساتھ انہیں پتا چلتا ہے کہ گینیا کے کمرے میں گینیا ہیں ہی نہیں پر ساتھی ایک کاکوشی مچ سوری کو آ کر یہ بتاتی ہے کہ اس کے دلوار تیار ہو چکی ہے جو بات سنتے ہی مچ سوری تانجیرو کو فائنل گوڈبائی کہتی ہے پر ساتھی جانے سے پہلے اس نے اس گاؤں میں چھپے ہوئے کسی طرح کے راز کے بارے میں تانجیرو کو بتایا ہے جس سے تانجیرو اور بھی پاورفل ہو سکتا ہے اور اس کارن دوسے دن تانجیرو اسی سیکریٹ ویپن کو ڈھوننے کے لیے نکل پڑتا ہے اور دھونتے ہوئے اس کی نظر کچھ لوگ پر پڑتی ہے جو کہ سوارڈ سمیت کے ہی کچھ لوگ ہے اور ساتھی میٹس ہاتھ شیرہ مویچیرو کو بھی وہ دیکھ پاتا ہے جو اس گاؤں کے سمیت سے کچھ چاہتی ہے لیکن وہ سمیت اسے کچھ بھی نہیں دینا چاہتا پر وہ ان کی بات پوری سنے اس سے پہلے ہی اس کی نظر ایک اور شخص پر پڑتی ہے جو کوئی انسان نہیں بلکہ روپورٹ ہے ساتھی تانجیرو یہ بھی نوٹس کر پاتا ہے کہ مویچیرو اور اس بچے کی یعنی کہ سوارڈ سمیت کی تھوڑی بحث ہو گئی ہے جس کارن مویچیرو نے اس چھوٹے بچے کو سلاپ کر دیا ہے جو چیز تانجیرو سے دیکھیں نہیں جاتی اور وہ اس کی ہیلپ کرنے کے لیے آگے بڑھاتا ہے پر تانجیرو کی زیادہ چلتی نہیں اور ساتھ ہی وہ مویچیرو کے ایک ہاتھ کو بھی روک نہیں پاتا کیونکہ ہم نوٹس کر پاتے ہیں کہ مویچیرو کافی ہی سٹرونگ ہے اور اس نے اس چھوٹے بچے کی کافی بیزتی کر دی ہے وہ بھی اسے یہ بولتے ہوئے کہ وہ ایک تلوار بنانے والا ہے جس کے پیچھے اس نے نجانے اپنے کتنے وقت برباد کر دی ہے جب ہاں تانجیرو کو پسند نہیں آتی ہے اور وہ اس بچے کا سٹین لینے کی کوشش کرتا ہے پر اس کی بات سننے کی مور میں مویچیرو بلکل بھی نہیں جس کارن وہ تانجیرو کو نوک آؤٹ کر اس بچے کی ڈال کو لے جاتا ہے اور جب تانجیرو بے ہوش ہوتا ہے تو ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ہوتارو بھی تانجیرو کے پاس آیا تھا لیکن ہوش آتے ہی وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے جس کارن تانجیرو کی ملاقات ہوتارو سے نہیں ہو پاتی اور ساتھ ہی اٹھنے کے بعد تانجیرو اس بچے جس کا نام کوتیستو ہے اس سے وہ ہاتیرو کے بارے میں پوچھتا ہے جس بات کو وہ بچہ یعنی کہ کوتیستو بڑے ہی اچھے سے جھٹلا دیتا ہے کہ وہ یہاں آئے ہی نہیں پر پھر کوتیستو تانجیرو کو یہ بتاتا ہے کہ وہ ایک ڈال ہے اور ساتھ ہی اس کا نام یوریچی ٹائپ زیرو ہے جسی کوکیستو کے پوروجنے بنائی تھی جس ڈال میں کافی سارے لڑنے کی ایفیشنسی ہے اور ساتھ ہی وہ ایک نورمل انسان کو بڑے ہی آسانی سے ہرا سکتا ہے پر اتنا ہی نہیں بلکہ اس مشین کی چھے ہاتھ ہے وہ بھی لڑنے کیلئے جو کیوں بنائے گئے ہیں اس بارے میں بھی کوتیستو ہمیں بتاتا ہے کہ ان کے پوروجنے اس ڈال کو ان کے آئیڈل کے حساب سے بنایا تھا یعنی کہ کافی مہانی یہ تھا یوریچی کے ریفرنس سے جن کی لڑنے کی کیپیبلیٹی اتنی اچھی تھی تہی تانجیرو کوتیستو کو اس تلوار باس کے بارے میں پوچھے لگتا ہے جس کے جواب میں کوتیستو سے یہی بتاتا ہے کہ یوریچی کا تقریباً تین سو سال پرانہ ایک مہانی ہوتا تھا پر اتنا ہی نہیں بلکہ تانجیرو نے کوکیستو کو اپنے ڈریم کے بارے میں بھی بتایا ہے جسے سن کر کوکیستو سے یہی کہتا ہے کہ میبھی وہ تمہارے پوروج کا سپنا ہو سکتا ہے نہ کہ تمہارا پر اتنا ہی نہیں بلکہ تانجیرو مہیچیرو کی فائٹنگ سکل سے کافی ہی امپریسٹ ہے جن کا جواب دیتے ہوئے مہیچیرو کی کرو انہیں بتاتی ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوں کیونکہ مہیچیرو سن برینگ کا ایک لوتا وارث ہے اور اس کے ساتھ انہیں کافی زور کی آواز آتی ہے اور دیکھنے پر انہیں پتا چلتا ہے کہ مہیچیرو نے اس ڈال پر کافی ہی تیزی سی حملہ کر دیا ہے جس کارن کوکیٹسو تھوڑا اپسٹ ہو جاتا ہے اور اسے مناتے ہوئے تانجیرو اسے کافی اچھے سے سمجھا لیتا ہے اور جب واپس اسی ڈال کی پاس لے جا رہا ہوتا ہے تو جاتے جاتے ان کی نظر مہیچیرو پر پڑتی ہے جو انہیں بتاتا ہے کہ اس کی تلوار توڑ گئی تھی جس کارن اس نے اس ڈال کی تلوار لے لی وہ بھی جس سے وہ کافی خوش تو ہے لیکن ساتھ ہی اسے تانجیرو کو یہ سجس کیا ہے کہ اپنے مشن یعنی کی اپر لیول کی ڈیمنز کو مارنے کے لیے اسے اس ڈال کی ساتھ ٹریننگ کرنے چاہیے اور ساتھ ہی مہیچیرو کو ہرانے کے لیے بھی جس کے لیے تانجیرو ریڈی تو ہے اور ساتھ ہی ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ایسے ہی لگ بھگ پاش دنوں تک وہ اس ڈال کی ساتھ ٹریننگ کرتے رہتا ہے وہ بھی کتیچسو کے قارن کیونکہ اس نے تانجیرو کو کہا ہے کہ جب تک وہ اس روبوٹ کو نہ ہرا دے اور اپنے ٹریننگ پروپر لین نہ کرے تو تانجیرو کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملے گا جو چیز وہ لگ بھگ پاش دنوں تک کرتا ہے لیکن اٹلاسٹ پاشوے دن بارش ہو جاتی ہے جس کارن تانجیرو کو تھوڑا ریلیف ملتا ہے جس کے ساتھ ساتھ وہ اس ڈال کے پہلی بار اٹیک سے ڈوج کر پاتا ہے یعنی کہ خود کو بچا پاتا ہے اور ساتھ یہ اس ڈال پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں وہ ناکامیاب ہوتا ہے لیکن تانجیرو وہ نظارہ دے کے ریسائٹ کر لیتا ہے کہ فائنلی وہ تانجیرو کو کچھ کھانے کو دے گا اور پھر کچھ کھانے کے بعد تانجیرو پھر سے اس ڈال کے ساتھ ٹریننگ کرنے لگتا ہے اور اب ہم دیکھ پاتے ہیں کہ تانجیرو اس ڈال سے کافی اچھے سے لڑنے میں کامیاب ہوا ہے اور ساتھ ہی جب وہ اس ڈال کو آل مستون نہیں والا ہوتا ہے تو اسے یہ یاد آتا ہے کہ کوتیچو کو کافی برا لگے گا لیکن کوتیچو تانجیرو کو اس کی ٹریننگ کنٹینو کرنے کیلئے کہتا ہے جس کارن تانجیرو اپنے پوری طاقت سے اس ڈال پر حملہ کرتا ہے اور اس کارن وہ دونوں یہ نوٹس کر پاتے ہیں کہ اس ڈال کا سر توٹ چکا ہے اور سر توٹتے ہی ان کے نظر ایک کٹانا پر پڑی ہے جو کٹانا نجانے اس ڈال میں کب سے پڑا تھا جس تلوار کو دیکھ کوتیچو تانجیرو کو یہی کہتا ہے کہ اسے یہ تلوار رکھنے چاہیے کیونکہ تین سو سال پہلے کٹانا اس کو بنانے کے لیے جو سریل استعمال کیا جاتا تھا وہ کافی اچھا تھا لیکن تلوار نکالنے پر وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس تلوار پر پوری طرح جنگ لگا ہوا ہے جس کارن ان لوگوں کی امید توڑ جاتی ہے اور اسی دوران ہوتارو پہنچ اس تلوار کے ذمہتاری لینے کو تیار ہوتا ہے لیکن وہ دونوں سے تلوار نہیں دینا چاہتے کیونکہ انہیں ہوتارو پر بھروسہ نہیں لیکن پھر بھی ہوتارو ان لوگوں سے تلوار لینے میں کامیاب ہوتا ہے اور اسی دوران وہاں پر کانا مرو ناما کے ایک شخص پہنچتا ہے جو ہوتارو سے وہ تلوار لے لیتا ہے اور تانجرو کو یہ بتاتا ہے کہ وہ نجانے کب سے جنگل میں رہ کر ٹریننگ کر رہا ہے تاکہ وہ تانجرو کے لیے ایک کافی مضبوط تلوار بنا سکے جو بات سن تانجرو کافی خوش ہو جاتا ہے اور ہوتارو اٹھ کر اسے بھی یہ بتاتا ہے وہ تین سو سال پرانی بلیڈ کو ٹھیک کر سکتا ہے جس کارن وہ لوگ اسے تلوار دینے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں اور ساتھی ہوتارو بدلے میں تانجرو کو ایک بلیڈ دیتا ہے تاکہ تب تک کے لیے وہ اس تلوار کو استعمال کر سکیں اور ویلیج لڑتے ہی تانجرو پھر سے گینیا سے ملتا ہے اور اسے یہ ساری باتیں بتا رہا ہوتا ہے لیکن پھر سے گینیا اس کی باتیں سننے میں انٹرسٹیڈ نہیں اور وہ اسے اس لوکیشن سے بھکا دیتا ہے جس کے بعد تانجرو یہ ریسائیڈ کرتا ہے کہ وہ کل صبح پھر سے گینیا سے بات کرنے کی کوشش کرے گا اور پھر یہ سین ہارسپرنگ کی طرف بڑھتا ہے جہاں سے ایک سوارٹ سمیت لوٹ رہا ہوتا ہے اور اس کی نظر ایک واس پر پڑتی ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے اسے خود کی طرف کھیش لیتا ہے لیکن پھر اس کی بوڈی کی ہر ایک پارٹ کو توڑ اسے باہر بھی فیک دیا جاتا ہے اور پھر ہم گیوکو کو دیکھ سکتے ہیں جو اس واس سے باہر نکلتی ہے ساتھ ہم ہارم ٹینگو کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو اسی ویلیج پہنچ چکے ہیں یعنی کہ ان کا پلان ہے کہ یہاں کے سوارڈ سمیت کو مار وہ لوگ سارا قصہ یعنی کہ سوارڈ کا قصہ ہی ختم کر دے گی جس سے ڈیمان سلیئر کے پاس لڑنے کے لئے کوئی ہتھیار ہی نہ ہو اور اسے کے ساتھ ہم پھر سے گینیا کو دیکھ سکتے ہیں جو اپنے سوارڈ سمیت کی لوکیشن پر پہنچتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی سوارڈ تیار ہو چکی ہے جسے لے کر وہ کچھ کہتا ہے مانو جیسے یہ کہتا ہے کہ وہ اسے اس تک پہنچا سکتا ہے اور اسی باتشیت کے دوران انہیں کسی کی آواز آتی ہے اور ان کی نظر پڑتی ہے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ ایک ڈیمن ہے جو کی ہنگ ٹانگو ہے جس کے بارے میں دونوں کو ہی کوئی آئیڈیا نہیں لیکن سانجرو کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اگر یہاں پر کوئی ڈیمن پہنچا ہے تو وہ اپر رینکہ ہی ہوگا اور ساتھ ہی وہ ڈیمن کافی رو رہا ہے پر موئی شروع ذرا بھی وقت نہ گواتے ہوئے مسٹ بریدنگ کا استعمال کرتے ہوئے اس پر اٹیک کرتا ہے جس سے وہ ڈیمن بچ جاتا ہے اور پھر تانجرو سن فلاور تھرسٹ استعمال کرتا ہے جس سے بھی وہ ڈیمن بچنے میں کامیاب ہوتا ہے پر ساتھ ہی دونوں ہی کافی کنفیونز ہے کیونکہ وہ ڈیمن ان لوگ پر پلٹ وار نہیں کر رہا پر اتنا ہی نہیں بلکہ ہم نیزگو کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو پھر سے اپنے ڈیمن فارم میں کنورٹ ہو کر اس ڈیمن پر حملہ کرتی ہے جسے ہی تانجرو منہ کرتے ہوئے یہی کہتا ہے کہ وہ ڈیمن میں کنورٹ نہ ہو ورنہ اسے واپس لانا کافی مشکل ہو جائے گا اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موئی شروع اس ڈیمن کی گھردن کٹ کر دیتا ہے لیکن تانجرو کو پتا ہے کہ اپنے ڈیمن کا گلہ کاٹنے سے بھی وہ مرتے نہیں جو شک اس کا صحیح نکلتا ہے اور ہم دیکھ پاتے ہیں کہ اس ڈیمن کی سر سے ایک دھڑ نکل رہا ہے اور ایک دھڑ سے سر یعنی کہ وہاں ایک نہیں یا دو دو ڈیمن ہیں جس پر دونوں ہی اٹیک کرنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھ پاتے ہیں موئی شروع اس ڈیمن تک پہنچے اس سے پہلے ہی وہ اس کی طرف ایک پنکھے سے ہوا کرتا ہے جس کاراں موئی شروع کافی دور جا کر یعنی کہ جنگل میں جا کر گرتا ہے جسے ہی وہ جگہ تھوڑی بہت دیمیج ہوئی ہے اور ساتھ ہی ہم دیکھ پاتے ہیں کہ تانجرو کو نیزو کو پکڑے رکھتی ہے جس کے بعد بات کریں کہ اس ڈیمن کا نام کیا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان ڈیمن کے نام سیکوڈو اور کراکو ہے جس میں دونوں ہی ایک پرسنیلیٹی ہے کافی خوش ہے تو دوسرا کافی ہی گسیل اور اسی گسے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیکوڈو اپنی چھڑی کو زمین پر پٹکتا ہے جس سے ایک بچھلی کا جھٹکہ نکلتا ہے جس چھٹکے سے تانجرو بے ہوشی ہونے والا ہوتا ہے تو اسی دوران گینیاں وہاں پر پہنچ جاتا ہے جو ایک رائیفل کی مدد سے سیکوڈو کے سر کو الگ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے لیکن کراکو کو زیادہ نقصان نہیں پہنچتا پر موقع بلکل بھی ناویز کرتے ہوئے گینیاں نیچے پہنچ کراکو کا سر بھی دھڑ سے الگ کر دیتا ہے پر تانجرو اسے وون کرتا ہے کہ ان کے سر کٹنے پر یہ مرتے نہیں بلکہ ان میں سے ایک اور نئے ڈیمن جنم لیتے ہیں جو ینگ اور کافی ہی پاوفل ہوتے ہیں پر تب تک کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ وہ دونوں ڈیمن میں سے آلڈری دو ڈیمن واپس بن چکے ہیں یعنی کہ اب وہاں پر چار ڈیمن ہیں جس کا سامنا کرنا تانجرو کو بلکل سمجھ نہیں آتا اور جب وہ یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے تو اس میں سے ایک ڈیمن جو کی آل موسٹ برڈ کے فارم میں ہے جس کے بیک پر ہم پنک لگا ہوا دیکھ سکتے ہیں جو تانجرو کو اس سیچوشن سے لے جارہا ہوتا ہے جس سے نیزو کو کافی چڑھ جاتی ہے پر تانجرو اس کی فکر نہ کرتے ہوئے اسے یہی کہتا ہے کہ گینیا کی مدد کرو کیونکہ وہ مصیبت میں ہیں جس کارن نیزو کو اس کی ہیلپ کرنے کے لئے بڑھتی ہے اور وہی تانجروز بورڈ والے ڈیمن کی پیر کو کٹنے میں کامیاب ہوتا ہے جس سے وہ اس ڈیمن سے بچ پر پاتا ہے لیکن جنگل پر وہ ایک ٹہنی پر گرتا ہے جو ٹہنی توٹ کر پاتا ہے کہ اس ڈیمن کا پیر کا حصہ اس کے ابھی بھی پیر کو پکڑے ہوئے ہے جس میں سے ایک دوسرہ ڈیمن جنم لے رہا ہے وہی ہم مویشیرو کو دیکھ سکتے ہیں جسے ہوش آ چکا ہے اور وہ پھر سے ویلیش کی طرف بڑھ رہا ہے لیکن اس کی نظر کوتیت سو پر پڑتی ہے جس پر ایک فج جیسا دکھنے والا ڈیمن اٹیک کر رہا ہے جسے آلموس مارنے ہی والا ہوتا ہے لیکن مویشیرو اسے بچانے میں کامیاب ہوتا ہے کیونکہ اسے تانجیرو کی یہ بات یاد آئی تھی کہ دوسروں کی مدد کرنے پر آگے بھی تمہاری مدد ہوتی ہے اور مویشیرو نے جبکہ کوتیت سو کی مدد کی ہے تو اسے دیکھ کافی شوق ہے پر ساتھ ہی مویشیرو سے یہ بھی کہتا ہے کہ وہ یہاں سے چلا جائے اور وہ اس ڈیمن کا اکیلے سامنا کرے گا اور یہاں پر ابھی ویڈیو ختم ہوتا ہے جس بارے میں اب آپ سبی کی کیا راہ بنتی ہے اسے لے کر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو ساتھی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کو نہ مد بھولیے گا باقی میں ملوں گے آپ کو پھر کسی موویز یا سیڈیز کے ریکی پر ساتھ تب تک کے لئے آپ کو ویڈیو مووی ایکسپلین چینل کے باقی ویڈیوز کو انجائی کیجئے تل دین بائی